پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک دفعہ پھر تبدیلی کی لہر چل چکی ہے سابق چیئرمن پی سی بی نجم سیٹھی ایک دفعہ پھر سرگر میں عمل ہوئے ہیں چیئرمن پی سی بی بننے کے لیے رمیز راجہ کو ہٹانے کی وجوہات کیا بنی ہیں کن وجوہات کی بنا پر وزیراعظم نے رمیز راجہ پر عدم اتماد کا اظہار کیا ہے اور بابر آزم کے لیے ایک بہت بڑا عزاز دوبارہ انہوں نے حاصل کیا ہے پاکستان کے تمام سابقہ جتنے بھی بڑے کرکٹرز ہیں کپتان ہیں ان کا ریکارڈ بابر آزم نے ایک دفعہ پھر توڑ دیا ہے وہ کیا ریکارڈ ہے اور کیا تبدیلی آ رہی ہے پی سی بی میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیئرمن پی سی بی کے حوالے سے کہ رمیز راجہ جو ہیں ان کو اب بالاخر یہ خبریں گرم ہیں زیر گردش ہیں کہ چیئرمن پی سی بی کے عوضے سے ہٹایا جا رہا ہے ان کو اس عوضے سے ہٹانے کی وجہ کیا ہے مقصد کیا ہے اور نجم سے ٹھیک کیوں یکدم جو ہے وہ سرگرم ہوئے ہیں اور انہوں نے شہباز شریف سے ملاقات بھی کی اور چیئرمن پی سی بی بننے کے حوالے سے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے تو عمران خان جب وزیراعظم بنے تھے تو رمیز راجہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے 36 یعنی 36 میں چیئرمن منتخب ہوئے تھے اور ان کے پاس یہ عزاز ہے کہ وہ بلا تنازہ یا وہ یونینمیسلی متفقہ طور پر جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو گورننگ بارڈی ہے انہوں نے چیئرمن پی سی بی کے لیے رمیز راجہ کو منتخب کیا اور اس کے بعد انہوں نے رمیز راجہ جب چیئرمن پی سی بی بنے تو انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو سٹرکچر ہے جو ڈومیسٹک کرکٹ کا سٹرکچر ہے اس کو تبدیل کریں گے اس کی کمرشل جو وائیبلیٹی ہے اس کو بڑھائیں گے اور انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے اس کو پاکستان میں دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں گے تو کسی حد تک تو رمیز راجہ اس میں کامیاب بھی نظر آئے اور انہوں نے اپنا بہت ساری جو انٹرنیشنل ٹورز ہیں پاکستان کے وہ یہاں پر ٹیمیں ہیں انہوں نے پاکستان میں آ کر کھیلا لیکن بلاخر وجہ کیا بنی کہ یکدم رمیز راجہ جو ہیں وہ ان کے ستارے گردش میں آگے ہیں وہ حد تنقید بن رہے ہیں اس کی چند ایک وجوہات ہیں بنیادی وہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں سب سے پہلے کہ یہ اطلاعات مل رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو سابقہ عودے دار ہیں جس میں بورڈ میمبرز ہیں گورننگ باڈی کے بورڈ میمبرز ان کی جانب سے چیئرمن پی سی بی کا جو رویہ ہے اس کے بات خلاف ہے وہ بات کی جاری تھی کہ ان کا رویہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے مشاورت کریں ان سے بات کریں اور مل کر کرکٹ کی بہتری یا بحالی کے لیے اقدامات کریں وہ از خود ہی ایزا ڈکٹیٹر یہ فیصلے کرتے ہیں یہ ایسا خیال ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ باڈیز کے جو مختلف میمبران ہے اور سابقہ جو میمبران ہے ان کی جانب سے یہ اظہار کیا جا رہا ہے اور اس کے لئے جو ڈومیسٹک کرکٹ کا سٹرکچر انہوں نے بدلنے کی کوشش کی اس پر بھی انہوں نے خاصی تنقید کا ان کو سامنا رہا ہے شکیل شیخ ہیں جو اسلامباد کرکٹ اسوسییشن کے عددار ہیں اور وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ باڈی کے میمبر بھی رہے ہیں ان کی جانب سے بھی برملہ جو ہے وہ رمیز راجہ کی مخالفت کی جاری تھی کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ کرکٹ بورڈ کے لیے بہتر نہیں ہیں اس سے پاکستان کی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کی ویسے نیک ہلاڑی جو ہے ان کو موقع نہیں مل رہا وہ سامنے نہیں آ پا رہے یہ ایک بنیادی وجہ تھی اور اس کے بعد جو دوسری وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ رمیز راجہ جو ہے وہ بڑا سخت سٹانس انہوں نے لیا ہے ورلڈ کپ کے حوالے سے جو ورلڈ کپ ہونے ہیں بھارت میں اور ایشیا کپ جو ہونے ہیں اس کے حوالے سے اس پر بھی جو ہے کافی جو ماہرین کرکٹ کے ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رمیز راجہ از خود جو ہے وہ اتنا سخت انہوں نے اپنا بیانیاں بنا لیا اس ٹورنمیٹس کے حوالے سے بھارت کے پاکستان نہ آنے کے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے بھارت نہ جانے کے حوالے سے کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کرکٹ ڈپلومیسی کے ذریعے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تو رمیز راجہ کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ مختلف حلقوں میں جو ہے وہ اچھی سمجھی نہیں جاتی تھی جو ہمارے مختلف عرباب اختیار ہیں یا جن کے پاس پاور ہے وہ چاہتے ہیں کہ کرکٹ ڈپلومیسی کے ذریعے ایک دفعہ پھر بھارت کے ساتھ پر امن طریقے سے جو ہے وہ بات چیز شروع کی جائے لیکن یہ غمان ہے کہ رمیز راجہ نے یہ جو سٹانس اپنایا ہے کرکٹ کے حوالے سے وہ کافی جو ہے اس کی ویسے ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اوویسلی ایزا پاکستانی ایزا جو فین آف کرکٹ ہے ہم تو یہی چاہیں گے کہ رمیز راجہ نے جو سٹانس اپنایا ہے اس کو سب لوگ سپورٹ کریں لیکن حکومت یا ریاست کی جو پالسی ہوتی ہے وہ ہماری خواہشات سے ہٹ کے ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی ان کو حدف تنقید نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ رمیز راجہ کو بطور چیئرمن پی سی بھی ان کے عوضے سے ہٹانے کے لیے لوبیز سرگرم ہوئی ہیں کیمپینز کی جاری ہیں اس سے پہلے بھی جب اپرل میں شہباز شریف وزیراعظم کے عوضے پر آئے تھے تو اس وقت بھی یہ خبریں سرگرم ہونا شروع ہو گئی تھی فوری طور پر ہی کہ رمیز راجہ کو اب عوضے سے ہٹا دیا جائے گا وہ مزید اپنے عوضے پر کام نہیں کر سکیں گے اس کے بعد ان کی وزیراعظم سے ملاقات بھی ہوئی پھر اس کے بعد اور جو سیاسی طور پر رمیز راجہ کو نقصان پہنچا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ رمیز راجہ نے جو عمران خان سے ملاقات کی ان کی رہائشگاہ پر جا کر اور ان سے باتیں جو کی اور باقی چیزیں ڈسکس کی اس کے اوپر بھی جو پولٹیکلی اس وقت جو حکومت میں ہے نون لیگ اور ان کی اتحادی جماعتیں ان کی جانب سے رمیز راجہ پر خاصی ناپسندگی کا اظہار کیا گیا اور ان کا یہ کہا کہ اس وقت عمران خان نہ تو کوئی عوضہ رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ پرائم نیسٹر ہیں کہ رمیز راجہ بطور چیئرمن پی سی بھی ان کو جا کے ملے اور ان سے کرکٹ کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے مشاورت کرے تو اس پر بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اب یہ جو ہے واضح ہو چکا ہے کہ جو نجم سیٹھی کی ان کی اہلیہ کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ان کی رہائشگاہ پر ہوئی ہے اس سے یہ چیزیں کنفرم ہو رہی ہیں کہ رمیز راجہ کا مستقبلہ پی سی بھی میں شاید کم رہ گیا ہے اور نجم سیٹھی جو ہیں وہ بطور نے چیئرمن پی سی بھی اپنا یہاں پر آئیں گے اور اپنی خدمات سر انجام دیں گے تو رمیز راجہ کا یہ کلیم ہے کہ انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بہت سارے کام کی ہیں جس میں پاکستان جونئر لیگ کا آغاز انہوں نے کروایا جس میں سو ٹیلنٹیڈ کرکٹرز کو انہوں نے کہا ان کا یہ ٹارگٹ تھا کہ وہ سامنے لے کے آئیں گے لیکن وہ ٹورنمنٹ شاید یہ کہا جا رہا ہے کسی نہ کسی سطح پر اتنا کامیاب نہیں ہوا بروڈکاسٹرز انٹرنیشنل نہیں آسکے کوئی اور بڑے کھلاڑی نام سامنے نہیں آسکے اور اتنی پذیر آئی اس کو نہیں ملی جتنی ملنی چاہیے تھے حالا کہ یہ بہت سارے جو بروڈکاسٹرز اور کرکٹ ایکسپرٹز نے رمیز راجہ کو کہا تھا کہ یہ موڈل ابھی کمرشلی فیزبل نہیں ہے وائبل نہیں ہے اور وہ ہی ہوا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنی جیب میں سے اس سارے ٹورنمنٹ کو کروانے کے حوالے سے جو ہے وہ اخراجات برداشت کرنا پڑے لیکن رمیز راجہ کا جو کلیم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے پاکستان کرکٹ کے لیے جو پاکستان کرکٹ کا گراف رہا ہے ان کے دور میں جیتنے کا رمیز راجہ کا یہ کلیم ہے کہ پاکستان کرکٹ کا جو شرع رہی ہے جیتنے کے حوالے سے وہ باقی ٹیموں کے مقابلے میں خاصی بہتر رہی ہے اس پورے ان کے ٹرنیور میں جو پاکستان کی جیت کی شرع رہی وہ سیمٹی فائی پرسنٹ رہی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں انڈیا کی سکسٹی ایٹ پرسنٹ اور انگلینڈ کی فورٹی فائی پرسنٹ ون ریشو رہی ہے جب سے وہ چیئرمن پی سی بھی آئے ہیں تو اس طرح وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ جو پی ایس ایل کروایا انہوں نے اپنے ٹرنیور میں اس میں پی ایس ایل سیون میں جتنی بھی کرکٹ کی فرنچائزز تھیں ان کو کم ہو بیش اکاسی کروڑ یعنی ایٹ ہنڈر ٹین ملین روپیز جو ہے ہر فرنچائز کو پرافٹ جو ہے وہ ملا جٹ مینز کہ انہوں نے یہ کلیم کیا کہ انہوں نے ایک کامیاب ٹورنمنٹ جو ہے وہ کروایا جس کی وجہ سے وہ یہ اگلا بھی جو پی ایس ایل ایٹ ہے اس کے لیے بھی وہ پورا عظم ہے کہ اسی طرح ہی بڑا اچھا ہوگا اور بڑے انٹرنیشنل کھلاری یہاں پر آئیں گے تو اب نجم سیٹھی جو ہے وہ کنفرم ہو چکے ہیں کہ ابھی تک کہ وہ متقفق ممکنہ طور پر نئے چیئرمن پی سی بھی ہوں گے کیونکہ وزارت قانون نے سمری جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان کو نجم سیٹھی کی تبدیلی کے لیے بجوا دی ہے یہ ذرائے ہمیں بتاتے ہیں تو اب عمل درامت اس پہ کب ہوگا یہ دیکھنا ہے اور جو ٹیسٹ سیریز چل رہی ہے پاکستان اور انگلینڈ کی اس میں پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی ٹو سیفر سے ڈاؤن ہے اور تیسرا ٹیسٹ میچ اگر فیصلہ کن ہوتا ہے پاکستان جیتا ہے تو پھر بھی سیریز پاکستان ہار رہا ہے اور اگر پاکستان میچ ہار جاتا ہے تو پھر بھی پاکستان تھری زیرو سے میچ ہارے گا اور ہوم سیریز پر یہ وائٹ واش ہو جانا بہت شرمدگی کی بات ہوگی پاکستان کرکٹ کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے تو وہ بھی نجم سیٹھی رمیز راجہ کے فیور میں یہ ساری باتیں ابھی تک نہیں جا رہی تو اب بات کرتے ہیں جو دوسری اچھی خبر ہے بابر آزم کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک اور بڑا ریکارڈ اچیو کیا ہے انہوں نے کلینڈر یئر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں وہ پاکستان کے پہلے ایسے کھلاڑی بن چکے ہیں جنہوں نے ایک کلینڈر یئر میں تئیس ایسے سکورز کیے ہیں جو کہ ففٹی پلس سکورز ہیں تمام فارمیٹ میں ٹیسٹ کرکٹ ہو ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہو یا ونڈے کرکٹ ہو تو بابر آزم نے صاحب کا تمام ریکارڈ جو ہیں وہ اس حوالے سے توڑ دی ہیں اس سے پہلے یہ جو ریکارڈ تھا وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ان کے جو ہیں ہمارے مصبا الحق ان کے پاس یہ ریکارڈ موجود تھا کہ انہوں نے ون کلینڈر یئر میں جو کہ دوہزار چودہ میں ان کے پاس تھا کہ انہوں نے بائیس جو ہیں ففٹی پلس رن سکورز کیے ہیں لیکن اب بابر آزم نے تئیس ففٹی پلس رن سکورز کیے ہیں جو کہ ایک کلینڈر یئر میں کسی بھی پاکستانی کلڑی کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے اس میں تئیس ففٹی پلس سکورز میں بابر آزم کی جو ہیں وہ سولہ نصف سینچریہ ہیں یعنی کہ سولہ پچاس سے زائد سکور ہیں جبکہ سات سینچریہ ہیں یہ سینچریہ ان کی ٹیسٹ میں بھی ہیں اور ونڈے میں بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کی نصف سینچریہ ہیں وہ بھی ٹیسٹ میں بھی ہیں ونڈے میں بھی ہیں اور ٹی ٹوئنٹی میں بھی ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے خوشی کی خبریں بھی ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے تبدیلی کی خبریں بھی اس وقت سرگرم ہے اور بھارتی میڈیا اس وقت نجم سیٹھی اور رمیز راجہ کی جو بورڈ میں تبدیلی کے حوالے سے ہے وہ بھی خاصی چیم گویاں کر رہا ہے وہ کافی پروپاگنڈا کر رہا ہے کہ رمیز راجہ کو جو ہے وہ ایک سٹرانگ لابی نے بھارت کے خلاف بات کرنے پر ان کے عدے سے اٹوانے کی لابی کی ہے تو یہ وہ تمام چیزیں تھی جو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتائی باتیں کیا ہیں جس وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے مستقبل میں بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل وائس آف سپورٹس لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ مستقبل میں آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بروقت آپ کو مل سکے